تم نے دیکھے ہیں کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ بھیگی آنکھوں سے سب اچھا ہے کہتے ہوئے لوگ آز دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ قبول ہوئی تو سانسیں اکھر جائیں گی مگر جب روشنی کے سفر پر زندگی چلتی ہے تبدیل اللہ کے فیصلے پر آہستہ آہستہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے ہم ہی گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کی چھوپی ہوئی مسئلہت نہیں سمجھ باتے تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے کبھی تو ایک ایک لمحہ گران گزرے کہ فقط ایک رات کاٹنے مشکل ہو جائے اور کبھی آسانی ہی آسانی مسائب اور آسائشیں تو سب پر آتی ہیں کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور آپ کی نافرمانی سے بچے رہے زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں درد ہے تکلیف ہے نیند آنا محال ہے اپنے رب سے شیئر کیجئے تکلیف راحت میں اور بے چین تمانیت میں بدر جائے گی اپنی بے بسی اور غم کی فریات اپنے اللہ سے کیجئے کتنی اپنایت ہے نا اس آیت میں بے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریات اپنے رب سے کرتا ہوں دین پر چلنا آسان ہوتا تو جنت حکیر شہ ہوتی یہ تنہائی کا سفر ہے تنہائی کے سفر کو تیہ کرنے کے لیے وہ حسلے چاہیے ہوتے ہیں استقامت چاہیے ہوتی ہے تنز سہنے کا حسلہ چاہیے ہوتا ہے انبیاء اس کی بہترین مثال ہیں زندگی میں ایسے مقام آئیں گے جب نظریاتی تنہائی آپ کو کھا رہی ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر اللہ پر توقع کے سوا کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس ایسی تنہائیوں میں گوھر پیدا ہوتا ہے متواسو بالحق کے متواسو بالصف مشکل ترین آسمائش ہے آگ بے کودنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو توقع کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں اللہ کریم جس کو چاہتا ہے اپنا پتا دے دیتا ہے بانو آپا کہتی ہیں عورت کا کیا کام جنت میں عورت تو یہاں بھی اولاد کی دوزخ میں جلتی ہے وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بند جائے گی جو کسی کے ساتھ بیٹے ہوں اور چھے جنت میں گئے اور ساتھویں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا وہ تجھے ساتھویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا کوئی دل دکھائے خاموش ہو جانا کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جانا رونے کا دل چاہے خاموش ہو جانا ازیت حدوں کو چھونے لگے خاموش ہو جانا ماضی کے دکھ دن رات کے کسی بھی پہر آپ کو رولانے آئے خاموش ہو جانا کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک بھی ستائے تب بھی خاموش ہو جانا محبتوں کا مان رکھنا سیکھئے کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹے کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے ناقش باقی رہ جاتے ہیں موسیقی